بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اسم افسر پروگرام حق مورنگ کے ساتھ قاتلی خدمت میں حاضر ہر دن کا آغاز جب آپ رب کی ذات کے ساتھ رب کے یاد کر کے چلتے ہیں یا نکلتے ہیں اس میں خیر یہ تحفیت ہوتی یہ بات رزانہ اس لیے کی جاتی ہے کوئی نیا شرد دیکھنے والا یا کوئی نیا اس پروگرام کو سمجھنے والا اگر آج دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ضرور بات ہو جو بھی ہے جو بھی معاملے ہیں جو بھی چیزیں من جانے پر اپنی ساتھ ہیں آج جو ہم بات کریں گے یہ بڑی عام سی بات ہے تقریبا جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں وہ عام ہی ہوتی ہے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی لیکن اس بات کے اندر کچھ چیز نکالنی ہوتی ہے میں نے بھی آپ کی کال سے آپ کی ہو سکتے اس بات سے کچھ نہ کچھ نتیجہ حفظ کرتے ہیں ایک لفظ ہوتا اولڈ اولڈ قدیم کو بھی کہتے ہیں پرانے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اولڈ بوڑے کی بات کر رہا ہوں کہ بوڑا کیا چیز ہے یا بڑاپا کیا چیز ہے کس پر آج بات ہوگی سمجھئے گا پھر ہو سکتا ہے کہ کافی صحیح چیزیں جو دور ہیں آپ سے اس کو آپ اپنے قریب لانے کی کوشش کریں جو افراد جو لوگ جو اولاد یا جو بچے اس لفظ سے چیڑ کھاتے ہیں لفظ بوڑے سے یا بڑھاپے سے اور پھر عموماً تذکرہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جی والدین ہمارے بہت بوڑے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے جی لاغر ہوگئے ہیں یہ بھی لفظ ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو جناب کسی کونے یا کسی سٹیپ میں یا کسی اول ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے اب میں آپ کو آج اس راز کا علم دوں گا جس سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو چھوڑا ہوا ہے یا لفظ بوڑے کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے یا آپ اگنور کرتے ہیں بھائی یہ بوڑا آدمی اس کو اٹھا ہوئی یہ تو تنگ کر رہا ہے یہ بوڑا آدمی خاصتا رہتا ہے یہ بوڑا آدمی اس طرح کرتا رہتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ جتنا سرمایہ جتنی دولت اس بوڑے کے پاس ہے اس بردے کے پاس ہے وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے اس کے چہرے کی جو جھوڑیاں اس کے جو زندگی کے تجربات اس کی زندگی کے جو ادوار جتنے اس نے لائف کو دیکھا ہے جتنا اس نے قریب سے اپنی زندگی کو سمجھا اور اپنی اولاد کے لیے جو جو اس نے کیا یہ اس کا ایک اینام ہے کہ وہ آج بوڑا پن یا بڑھاپے کو دیکھ رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا اور رب نے اس کو استقامت دی رب نے اس کے اوپر فضل کیا کہ وہ آج اس سٹیج پر ہے بوڑھاپے کی سٹیج پر ہے اب یہ تو یہ بڑھاپے کہ یہ بڑھا ہوگی اس کی سات پلس ہوگی یہ ستر پلس ہوگی ایسا نہیں ہے ہم خود اگر اپنے اندر جھاکے ہیں تو وہ جو لاغرپن وہ جو سستی وہ جو قائلی وہ ہمارے اندر کتنی ہیں اس کو تھوڑا سے ذرا انیلائز کرنا ہے ایک آپ ستر سال کے بڑھے کو ذرا امیجن کریں اور اپنی ذات کو ذرا امیجن کریں آپ کو زمین اسمان کا فرق ملے گا اس میں اور اپنے آپ میں وہ اگر ایج فیکٹر سے تھوڑا اس کے چلنے کی رفتار سست ہوئی یا اس کے بھاگنے کی رفتار تھوڑی سست ہوئی یا اس کا انداز گفتگو تھوڑا سا سلو ہوا تو وہ ایک ایج فیکٹر ہے لیکن ہم اگر اپنے اندر دیکھیں تو اس میں اور ہمارے میں تو فرق نہیں ہے تو جسنا اگر ہم تھوڑا سا نفرت کی نگاہ سے یا بری نگاہ سے اوائٹ کرتے ہیں اس کے پاس جو دولت ہے اس کے پاس جو تجربہ ہے اس کے پاس جو میٹیریل ہے وہ وقت نے اس کو دیا ہے اور رب نے اس کو اطاع کیا یہ کہتے ہیں نہیں چیرے پہ جھوریاں پڑ جانا یا آتوں کی تلییں اس کے اندر لکیریں آ جانا یہ ایسے نہیں آتی یہ ان ادوار سے جب آپ گزرتے ہیں ایسے سے دوروں سے آپ گزرتے ہیں جس میں اونچ بھی نیچ بھی اچھائی بھی برائی بھی سچائی بھی جھوٹ بھی سب فیسز جب آپ کراس کرتے ہیں پھر جاؤں کہ یہ چیزیں بنتی ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم یہاں بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ لفظ بوڑا یا بڑاپا یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوئے اور اب ٹھیک ہے انہوں نے اپنی زنگی گزار نہیں تھی گزار لی اب ہماری زنگی میرے دخل انتازی میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ زنگی میں رکھے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی زنگی گزاری یا انہوں نے اپنی زنگی جس طرح بھی سیکریفائس کر کے کی اس وقت اگر آپ کی تھوڑی سی اٹینشن تھوڑی سی کنسٹیشن ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں خدا شاید ہے کہ ان کے جانا کے بعد جتنا وہ آپ کو مٹیریل جتنا وہ آپ کو انرجی اور جتنا آپ کو تجربہ دیں جو ہے یہ ایسا تجربہ جو بغیر اپنا لقصان کے مل رہا ہے لیکن ہم لوگ اس سکول آف تھارٹ کے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں بہت پتہ ہے جو بڑا شخص ہے یا بڑی عورت ہے اس نے تو زنگی گزار لی ہے یا اس کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو آج کل کے دور میں ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دور نیشہ جیسا بھی رہا اچھا رہا یا برا رہا یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ اگر آج کسی شادی میں یا بیان میں کسی کے گھر کو فنکشن میں اگر کوئی بڑے افراد حیات ہیں تو ان کی خیر و برکت سے ان کی اس ایج فیکٹر سے ان کی مشاورت سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو احسن طریقے سے سیٹل ہو جاتے ہیں لیکن سمجھیں تو نہ سمجھیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں اب تو وہ بڑا ہو چکے ہیں یا وہ بڑی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر اتنی طاقت یہ اتنی بسات نہیں ایسی نہیں تو آج بھی اسی بسات اور اسی طاقت بلکہ میرے اور آپ سے بہت زیادہ انرجی رکھنے والے افراد ہوتے ہیں کیوں؟ انہیں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے انہیں تو ابھی زندگی کا آغاز ہی نہیں کیا ہوتا ہے اور ہماری تو ابھی آنکھ ہی نہیں کھلی یہ چیزیں سارے ہیں یہ جو لفظ بڑا یا بڑھاپا اس کو تھوڑا سا اپنی لائف کے اندر لائیں اور اپنی ذات کو انیلائز کریں کہ بڑھاپے کے اندر جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگ نکلیکٹ کرتے ہیں ایسے افراد کو بات جاری رکھیں کہ دیکھتے ہیں کالر السلام علیکم جناب علیکم سلام بہت سا بہت سا بہت سریعت ہے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے صاحب ڈاکٹر نہیں ہوں میں جی بہت شکریہ جی دوسری طریقی ہے کہ آپ کے پرگام میں شور اتنا ہوتا ہے کہ کسی حکوری جائیوچی حوال مزاکر دکھر فکرین شرما مل جاتا اچھے جی اس کے پوراپ اگر آپ کو آپ کا کمکہ چنٹر یا جنوزر چنٹر اس کے پورا کمک دین کر دیں بہلکل جی یہ ٹیکنیکل چیز ہے اس کو جناب ہم کیا دیں گے جی ٹرانس میشن والاں کو جی جس میں نہیں ہے کہ میں آپ بہلکل کے بارے میں یہ بہت شکریہ تمہارا آپ کو بدارک کرنے کے آ رہے ہیں جی سر کہ والدائم کے بارے میں جو قرآن جو حدیر سمجھ رہتی ہے کہ یہ تاتل کی ملے کو آپ کی طرف سے ملے گا جو بہت اچھا ہوگا جی ان کی جو خدمت چکے ہم وہ کتنا عجب ہمیں ملکا ہے جی اور کھار سے ان پر کتنی بہت سک بہت سکت بہت سکتے ہوتی ہے یہ بہت سکتے ہوتی ہے یہ بہت سکتے ہوتی ہے میں آپ کو بدارک کرنے کے ادرائی تلویر کو آپ کی عبارت سے کلے جائے تو میں ایک ٹلائم دائی ہوگی نہیں نہیں بالکل وہی باتیں کریں بات کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے کالر آئیں گے وہ پر بتاتے جائیں گے کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ خالی اپنے والدین بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو معاشرے کے بھی بڑے افراد ہیں کہ اس کے قریب جب آپ بیٹھے ہیں تو اس سے جو ایک آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ زیادہ حضرت ہے بہت سکتے ہیں جو سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہاں جی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہاں جی نوشی انجوہ بہت سکتے ہیں 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 خوالیکم جی ناظرین تبارت ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ بڑے کی یہ زوری بات نہیں ہے کہ آپ جو اپنے گھر کے بڑے ہیں ان کے پیچھے لگیں نہیں ہیں میں آپ کو اولورال اس بڑھاپے کے دولت کی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ سیکھ لیں ان سے کچھ لے لیں خزانہ ان کے پاس کوئی دادے کے روپ میں کوئی نانے کے روپ میں کوئی گلی کا کوئی چوکی دار ہے کوئی اپنا کوئی ڈرور ہے آپ کا کوئی عزیز ہے آپ کا جو ایج کے حساب سے بڑا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے خدا شاید ہے جتنا اس کا ایکسپیرینس جتنا اس کا تجربہ یہاں نینے کام کرتے ہیں نہیں جی روزانہ یہ کر لیا ہے یہ کر لیا ہے کیوں کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لئے اور جب کوئی نیا تجربہ ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا جب بھی کوئی نیا تجربہ یا ایکسپیریمنٹ کریں گے اس میں نقصان ضرور ہوگا تو یہ ایک رب کی طرف سے اتنا اگر توفہ آپ کے ارد کی ذہر جاں کے دیکھئے گا کبھی بیٹھ کے دل کی گرائی سے لیکن ہم پہلے ہی اس کے بیچارے کوئی حلیوں دیکھ کے ان کو کہتے ہیں یا یہ بابا تو اس کے پاس ہم کیا بیٹھیں یہ سے کیا بات کریں یہ ہماری غلط بات ہے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جہاں خزانے چھپے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد خار در تاریں ضرور ہوتے ہیں تو جتنے بھی بڑے افراد یا ایجڈ افراد جو وقت کے ساتھ کیونکہ ہر انسان کے ایک ایج نے کم ہونا ہے یہاں تو بڑھنا ہوتا ہے لیکن وہاں کم ہوتا ہے تو اس چیز کو جب سوچیں گے اس چیز کو ہم فالو کریں گے تو پھر اس دولت کو ہم حاصل کر سکیں گے بڑے شخص یا بڑی عورت اس کے پاس دنیا کا وہ تجربہ ہوتا ہے جو وہ اپنی ایج سے حاصل کرتا ہے ہم اگر وہ تجربات حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیں نقصان پہلے کرنا پڑتا ہے یہ بازین میں رکھی تو بہتر بھی ہیں ابھی اگر چانس ہے اویلیبیلیٹی ہے ان کے ساتھ دوستی کریں یہ سلام سے نہیں کہ جی وہ خزانہ جو بابا جی نے چھپا کر رکھا ہے وہ آپ کو مل جائے نہیں ایک خوب خوب کے لیے بات چاہتی رکھیں یہ کالر ہے اسلام علیکم جناب والیکم اسلام جی جنبائی رنڈر آپ نے اتنا پیارا موضوع رہا ہے جی بھوڑا بھاڑا جی یہ اتنا خوبصورت لغز ہے کہ اس کے اندر پر آپ کسی بھوڑے کو دیکھیں ہم چیڑے کی ایٹی کی جوڑی ہے کہ ایک کھانی ایک راستان بتاتی ہے بے شک بے شک اگر ہم اس کے پاس بیٹھ جس کی باتیں تو چیڑے کے دنوں تو یہ بھی ایک عباد بن جاتی اور پڑے کے دنوں تو یہ بھی ایک عبادہ ہوا ہے اس سے فائدہ اکھائیں جی آج ہمیر نمی آنچے کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مزارے دنے ہم کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسا جوڑ کیا ہوتا ہے تو چیڑے ہی بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہی بڑا جب بھی تھا ابھی ہے جی ہمارے اقلاع بطن ہیں ہمارے ضرگیے بطن ہیں جی ہم نے اگر اللہ روح پر ایٹی حالات رہے جوڑا بڑا سوڑ نور کرنے تو اٹوماتیٹی بڑا ہے خود ہی خود بھی خود بن جائے گا اور ہم سنبائیتوں کو شکار کردے سے پاس گھر کے اٹھ ہی پاتے کرتے ہیں اس کے ٹلے آگے آپ کو میں ہی بھوم میں افتتے ہیں جی بالکل یہ بات سہی کہتے ہیں والدین کہتے ہیں بیٹا بیٹی جوڑ یہ بیٹی نہیں ان کے بات بائد میں سے جبرہات ہوتی ہے اکسا میں نے کنا ہے یہ بھی کہتے ہیں جی آہ کہ یہ کیا سوچ ہے کیا ہوگیا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک ہو کرنے ہیں یہ جب تک تجربہ لیں گے جی دلکل یہ بات سہی اگر ہم ان کے بدرگے سے مان لیں تو پھر ہمارے لیے کتنی آسانی آزدن دلیگی بہت آسانی ہے جب ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت آسانی ہے مشورہ لینا کسی شادی کے سمجھوں میں کسی چھوٹے سمجھوں میں ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں دالت بتائیں ہماری میں ہمیں زیادہ اسی بات پر مجھمول کرتی ہے کہ ہم انہیں امار کرتے ہیں یہ ایک تک میں کہتا ہوں کہ بہت ایتے لوگوں کو لے جانا کسی پر سمجھ نہیں کرتے ہیں آپ کو کماں ہمارے لیں گے آپ کو کماں لے کے جائیں یہ یہی چیز ہے اس لیے جب ہمارے لے جاتا ہے جب کہ اگر دے گے ان کا ذنہ نہیں بہت اگر دے گا اگر دے گا ہمیں گے یہ سوچے ہیں ہم نے مجھے 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 جب ہم ان سے باتیں وہ خوش ہو کہ اپنے سے جربات ہیں وہ خوش ہو کہ جربات سنگھا ہے جی بالکل یہ بات صحیح ہے یہ بہت اہم بات جسے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین اب تھوڑا سا یورپ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یورپ میں ایک ان کا قانون بنا ہوا ہے اس قانون میں جب والدائیں یا جو بھی ایک ایج کے حصے پہ پہنچ جاتے ہیں اس کو بڑاپا کرتے ہیں یہ زیاد میں رکھی گا کہ اس کیفیت کو اپنے اندر فیل کریں کہ بڑے ہم ہیں یا وہ ہیں یہ ذرا بات کروں گا اس کے اوپر اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ میں نے ان گھروں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا کیوں خیر و برکت اس گھر سے ختم ہو گئے کس وجہ سے وہ جو ایک ایک سائبان ایک سایہ ان بزرگوں کا اس گھر میں جو رہنا بات کو ذرا سمجھئے تھا بھلے وہ کچھ بھی نہ کہیں اس پر بات کروں گا لیکن کالر بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم جناب ایک سلام علیکم جناب جی حکیم صاحب کیسے ہیں آپ جی حکیم صاحب کیسے ہیں آپ جی سر ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ